hey guys and what's up تو کیا حال چالے آپ سب کے i hope کی جیسے بھی ہو بہت سائی ہو تو guys آج کی جو سٹوری ہے وہ آرہی ہے odisa سے جو کی ہم سے شیئر کری ہے لکشمی پریہ نے thank you so much لکشمی پریہ for sharing a story with us اور اگر آپ سب کو بھی اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے تو دیئے گئے ہوئے mail پر آ کر آپ اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں یہ بات تب کی ہے جب لکشمی پریہ 9th class میں تھی 9th class میں لکشمی پریہ کا ایک کیمپ لگا تھا NCC کا جس میں لکشمی پریہ کو جانا پڑا تھا کیونکہ اگر وہ نہیں جاتی تو اسے NCC کا سرٹیفیکٹ نہیں ملتا thankfully جو یہ کیمپ پڑا تھا یہ لکشمی پریہ کے گھر کے پاس ہی تھا جیادہ دور نہیں تھا لکشمی پریہ کا بتانے کی جو لکشمی پریہ کے سینئرز تھے ان کا تو کافی ملد دوسری ہی سٹی میں پڑیا تھا اور کچھ کزنز تھے ان کا ایسے 600-600 کلومیٹر دور تھا اور لکشمی پریہ کا اس کے گھر سے جسٹ 3-4 کلومیٹر کی دوری میں ہی وہ کیمپ تھا لکشمی پریہ کا یہ جو کیمپ تھا یہ اس کے ڈسٹک کے مین کالیج بھادرک ایٹانیمس کالیج میں ہی پڑا تھا اور لکشمی پریہ کے سکول سے جسٹ 1 کلومیٹر دور تھا اب یہ جتنے بھی دن یہ کیمپ تھا اتنے ہی دن ان سب کو جو بھی اس کیمپ میں سٹیڈنٹس تھے ان کو ایک شیڈیول ایک شیڈیول فالو کرنا تھا وہ شیڈیول کچھ اس طریقے کا تھا صبح چار بجے اٹھ کر نہا دھو کر ایک لمبی لائن بنا کر کھڑے ہو جانا تھا ساڑھے چار سے پانچ بجے تک تھوڑا ایکسسائز ہوتی اور پھر جا کر پھر سے نہا دھو کر بریک فاسٹ اور پھر کلاسز کلاسز کے بعد لنچ لنچ کے بعد آدھے ایک گھنٹے کا بریک ملتا تھا اور پھر گیمز اور کمپیٹیشنز کرائے جاتے تھے اور رات کو آخری میں ایک کلچرل پروگرام ہوتا تھا اور ایسے ہی ان کا ڈیلی روٹین چل رہا تھا لکشپی پریہ کے سکول سے ٹین گلز اور ففٹین بوائیز آئے تھے اور اس پورے کیمپ میں ٹوٹل ٹونٹی کاللیجز اور تھٹی سکول سے بچے آئے ہوئے تھے تو ابسلی جو بھی کاللیجز سے آئے تھے وہ لکشپی پریہ کے سینئرز تھے اور جو سینئرز تھے وہ اپنے جونئرز کو اچھے سے گائیڈ کرتے تھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب چیزے میں اب جو انہیں بیلڈنگ دی گئی تھی جہاں پر ان سب کو سٹے تھا ان سب کا لب دس دن کا سٹے تھا وہ بیلڈنگ کی ایک ہسٹری تھی ایکچلی وہ بیلڈنگ ایک دو سال پہلے یوز کری گئی تھی فار کوویڈ پیشنٹس جترے بھی لوگوں کو کوویڈ ہوتا تھا ان سب کو اس بیلڈنگ میں رکھا جاتا تھا اور اس دوران ادھر کئی ساری موتیں بھی ہوئی تھی اب یہ بات ہے 9 مائن 2023 کی لکشپی پریہ اور اس کے دوست شام کے 5 بجے آ کر کیمپ میں بیٹھ گئے تھے اس دن بھی نورملی ہر دن کی طرح جو روٹین تھا وہ فالو کر کے وہ دن نکل گیا اب رات کی بات تھی رات کے 11 بجے سی او آنے والے تھے اور جب سی او آنے والے تھے تو جتنے بھی وہاں پہ کینیڈیٹس تھے ان کی میٹنگ تھی سی او کے ساتھ تو اس کے لئے سب لوگ جگہ میں تھے یہ میٹنگ 11 سے 11.30 بجے تک چلتی ہے 11.30 کے بعد واپس سے سب اپنے اپنے بیلڈنگ میں اپنے اپنے روم میں آ جاتے ہیں اب رات کے قریباً 11.45 ہو رہے ہیں اور جو لکشپی پریہ اور اس کے سارے دوست ہیں انہیں نیند نہیں آ رہی وہ نہیں سو رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ایسے گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں اب سب گیمز کھیل رہے تھے اور لکشپی پریہ کو اب اس کی جو روم ہے اس میں ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی سے جو باہر کی بیلڈنگز ہے وہ بھی دکھتی ہے اور یہ جس بیلڈنگ میں لکشپی پریہ تھی وہ ایسے تھی ملکہ وہ ایسے چار کونے تھے اس کے ٹھیک ہے تو ایک سائٹ تو لکشپی پریہ کا خود کا روم تھا بات ادھر سے جو باقی تین سائٹس تھی وہ بھی دکھتی تھی اب لکشپی پریہ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ونڈو سے کس تو دیکھا کسی کو ہلتا ہوا تو ہو جاتی ہے اور اس کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر بس سامنے دیکھ رہی ہے سامنے جو اس بیلڈنگ کا ایک حصہ ہے یہ kind of a تم main part بھی بول سکتے ہو main gate entry یہی سی ہوتی ہے تو یہاں پر جب وہ دھیان سے دیکھ رہی ہے تو اس کو وہاں پر ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جو کہ لکشپی پریہ کو ہی دیکھ رہا ہے وہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے ایسا نہیں کہ بہت بڑا بچہ ہے یا انہی کی کلاس کا ہوگا انہی کا کوئی کلیگ ہوگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا لکشپی پریہ اسے دیکھتے ہی چلا دیتی ہے کیسی وہ چلا تھی ہے جو باقی سارے دوست ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سب بھاگے بھاگے لکشپی پریہ کے پاس آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا تم چلا کیوں رہی ہو لکشپی پریہ بولتے ہیں میں نے وہاں پر کچھ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جو کہ مجھے ہی گھور رہا تھا سب ادھر دیکھتے ہیں اچھے سے دیکھتے ہیں ملکہ قریباً پانچ دس منٹ تک سب نے دیکھا بیٹو نے وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دیا وہ بولتے ہیں شاید مجھے ایسے ہی وہم ہو رہا ہے تو وہ اس بات کو بھلا کر اب اپنا سو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے سب بھی سو جاتے ہیں اور یہ رات ایسے ہی نکل جاتی ہے اب تین دن ایسے ہی بیٹ جاتے ہیں اب کیا ہوتا تھا نا جب رات کو سب سوتے تھے تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی کیمپ میں آئے ہو تو کوئی بچے یہاں بھاگنا چاہے شرارتی بچے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگتی تھی اور وہ نگرانی رکھتے تھے ہر جگہ کہ سب سو رہے ہیں سب اچھے سے فالو کر رہے ہیں رولز ایسا اور وہ الگ الگ سکول کی لگتی تھی تو اب تین دن بعد لکشمی پریہ کے سکول کی ڈیوٹی تھی اور ان کے سکول میں سے یہ تین چار کچھ لوگ تھے جو فائنل ہوئے تھے ایک لکشمی پریہ تھی ایک اسی کی دوست جس کا نام رو بھی تھا وہ تھی اور دو سینئرز تھے تو ان چاروں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ کو ایک دیٹ گھنٹا ملہ گیارہ بارہ بجے تک کچھ ایسا ایک ٹائم دیا گیا تھا سب تک آپ کو پوری بیلڈنگ میں نگرانی رکھنی ہے دیکھنا ہے سب سو گئے آرام سے اور پھر اس کے بعد آپ بھی سو جانا ٹھیک ہے اب رات ہو جاتی ہے لکشمی پریہ اور اس کی دوست رو بھی ایک ہی سائیڈ ملہ ایک ہی ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یاما اور جو باقی دو سینئر ہوتے وہ اپنا الگ گھوم رہے ہوتے ہیں اب رات کے قریباً بارہ بجے ہوں گے لکشمی پریہ اور رو بھی اس ٹائم سٹیئر کیس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ تب ہی ان کو ایسا لگا جیسے کوئی کوریڈور میں بھاگ کے نکل گیا لیکن جب انہوں نے چیک کیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ان کو لگا کہ ہوگا کوئی سٹوڈنٹ مزے کر رہا ہوگا یا وہاں بھاگ رہا ہوگا چھوڑو جانے دو انہوں نے اگنور کیا کچھ آدھے گھنٹے بعد ان لوگوں کو واشروم ایریا سے دور اوپن ہونے کی آواز آنے لگی اور جب ان لوگوں نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا تو واشروم میں کوئی بھی نہیں تھا تو اب ان دونوں کو بھی ڈر لگنے لگا کہ اگر کوئی ہے نہیں تو یہ آواز آ کان سے لی ہے بیل یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جا کے سینئرز کو بتا دیتے ہیں تو جو دو سینئرز تھی جو اپنا الگ گھوم رہی تھی ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ ہمیں آواز آ رہی ہے واشروم آ رہی ہے کبھی کوئی کارلیڈور میں بھاگ رہا ہے بہت وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیل جو سینئرز ہوتے ہیں وہ انہیں بولتے ہیں کہ تم ٹینچن مطلب بلو ایسے کوئی مزے لے رہا ہوگا تم جاؤ اور سو جاؤ اور ایسے بول کر انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں یہ دونوں بھی جاتے ہیں اور اپنا سو جاتے ہیں بیل یہ دونوں سونے چلے جاتے ہیں اور یہ رات بھی ایسے ہی نکل جاتی ہیں اب بات ہے سکسٹ ڈے کی جب انہیں کے رومیٹس ایک شعبہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے آکریتی یہ دونوں واشروم کے لیے جاتی ہیں تو جو سینئرز وہاں پہ پیٹرولنگ کر رہے تھے وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ اور ان کے بعد ایک اور لڑکی ہوتی ہے سواتی اس کو بھی واشروم جانا تھا تو یہ جو سینئرز ہوتے ہو بولتے ہیں پہلے ان دونوں کو آنے دو پھر تم چلے جانا ٹھیک ہے اب یہ دونوں واشروم جاتی ہیں اور جب یہ واشروم جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑی عجیب عجیب حرکتیں ہونے لگ جاتی ہیں ایسا کی لکشمی پریہ نے بتایا تھا کہ جب وہ پیٹرولنگ کر رہی تھی کہ وہ اسے واشروم سے بھی کسی کے ایسے دروازہ کھلنے کی یا الٹی سیدھی چیزوں کی آواز آ رہی تھی سیم چیزیں ان کے ساتھ بھی ہوئی بٹ یہ تھوڑی بڑھ گئی تھی جب یہ دونوں لڑکیاں واشروم جاتی ہیں تو انہیں کسی کے پائل کی چلنے کی آواز آتی ہے جیسے کی کسی عورت نے پائل پہنیا اور وہ چل رہی ہے اور وہ چلنے کی بھی نہیں تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے کی کوئی بس ایک جگہ کھڑے ہوکے اسے پیر نہیں لاتا دھم 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 کر کے وہ کچھ اس ٹائپ کی آواز تھی جیسے کی کوئی چل نہیں رہا بس ایک ہی جگہ کھڑے ہوکے پیر بار 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 ایسے جمین سے مار رہا ہے تھوڑی دیر بعد یہ آواز اور بڑھ گئی جب یہ دونوں آگے پیچھے دیکھتی تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہو جب یہ دونوں واشروم ایوز کر رہے ہیں تو جو تیسرا واشروم ہے وہاں پہ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہے واشروم میں جیسے کی کوئی وہاں پر گار آئے اور تب بھی ان لوگوں کو پائل کے چلنے کی آواز آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے دونوں یہ کیسے کیسے کر کے بھاگتے ہوئے آتی ہے اور جب یہ دونوں بھاگ رہی ہیں تب انہیں پائل کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے کی کوئی پائل پہن کے ان کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہوں ان کو فالو کر رہا ہوں یہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور یہ بھاگتے بھاگتے کیسے تو کر کے روم میں آ جاتی ہے جب یہ روم میں آتی ہے تو ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے بہت ڈری بھی ہوتی ہے تو جو تیسی لڑکے ہوتی ہیں سواتھی وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا تم ٹھیک تو تو یہ دونوں بتاتی ہیں کہ کہ وہاں بڑا عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہے ہمیں کوئی فالو کر رہا تھا جب ہم دیکھ رہے تھے وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ سب سن کر سواتھی بھی بہت ڈر جاتی ہے جب سواتھی ڈرتی ہے تو وہ بولتے ہیں میں نہیں جا رہی بھائی ایسے اکیلے نہیں جا سکتی میں تب لکشمی پریہ بولتے ہیں کہ ایک کام کر میں تیرے ساتھ چلوں گی ایسا کچھ نہیں ہوتا تو چنتہ مت کر میں ہوں نا اور یہ بول کر یہ دونوں پھر واش روم چلے آتے ہیں لکشمی پریہ کئی نہ کئی جگرہ دکھا کر چلے تو جاتی ہے اپنی دوست کی ہیلپ کرنے کے لیے بٹ سیم یہ چیزیں ان دونوں کے ساتھ بھی ہونے لگ جاتی ہیں جب یہ واش روم جاتے ہیں تو انہیں بھی سیم ایسی لگ رہے کہ کوئی ان کو فالو کر رہا ہے کسی نے پائل پہنی ہوئی ہے انہیں پائل کی آواز آ رہی ہے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے بٹ سیل یہ دونوں کیسے تو آوائیڈ کر رہے ہیں اور بس کیسے تو ملوان کا نام لے لے کر چل رہے ہیں اب جو سواتھی ہوتی ہے وہ واش روم میں اور لکشمی پریہ باہر کھڑی ہے اور بولے تو چندہ مت کر میں ہوں یہاں پر وہ بس کھڑی ہے کھڑی ہے کہ اچانک سے اس کے کان میں آواز آتی ہے اور یہ آواز کچھ ایزی تھی جیسے کہ اس کی جو دوست تھی جس کے ساتھ وہ تین دن پہلے پیٹرولنگ بھی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی دوست اسے بولا رہی ہو اب جو واش روم تھا یہ بہار کی سائیڈ تھا اور جو جس روم میں رکے ہوئے تھے وہ جس دو روم چھوڑ کر تھا تو اسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میری دوست مجھے بولا رہی ہوگی اور اچانک سے یہ آواز بہت تیز سے بڑھنے لگ جاتی ہے اور گصے میں جیسے کہ گصے میں بولا رہی ہے لکشمی پریہ بہت ڈر جاتی ہے وہ اچانک سے ڈر جاتی ہے کہ اسے کیا ہو گیا یار یہ ایک دم سے ایسے کیوں بولا رہی ہے میرے کو لکشمی پریہ ایک دم سے سواتھی کے بارے میں بھول جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے سیدھا روم میں چلے آتی ہے جب روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں سب سو رہے تھے وہ روتو کے پاس جاتی ہے اور بولتے ہیں تو ٹھیک ہے تو مجھے کیوں بولا رہی تھی اس پر وہ بولتے ہیں کہ آگے لگیا میں تیر کو کیوں بلاوں گی میں تو سو رہی ہوں اور لکشمی پریہ کو کچھ سمن نہیں آ رہا گیا اور میں نے تو آواز سنی تھی اور تیری ہی آواز تھی سب تک یہ سب چل رہا ہے تب تک سواتھی بھی بھاگے بھاگے سیدھا روم میں آ جاتی ہے اور لکشمی پریہ پہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ تو پاگل ہے گیا تیر کو پتا ہے نا میں اتنی ڈری ہوئی تھی اور تو پاگلوں کی طرح باہر سے نوک کرے جاری ہے مجھے بلائے جاری ہے مجھے درائے جاری ہے اور جب میں باہر آتی ہوں تو تو ہے بھی نہیں وہاں پر تو مزے کیوں لے رہی ہے میرے ساتھ تو پاگل ہے جس پر لکشمی پریہ بلتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی میں نے کوئی نوکنگ نہیں کری میں نے کبھی تیر کو بلائے نہیں باہر اور ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا جیسے تو مجھے کہہ رہی ہے جس پر اب سب کو ہی ڈرنے لگ گیا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے اب جو پہلے دو لڑکیاں تھی جو پہلے گئی تھی وہ بھی بول رہے کہ دیکھا تمہارے ساتھ بھی سیم چیز ہوئی نا جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی ہم بول رہے تھے نا ایسا ہو رہا ہے وہاں پر اور یہ دونوں بول رہے ہیں ہاں یا ہمارے ساتھ بھی سیم چیز ہوئی سب بہت زیادہ ڈر چکے ہیں اب صبح ہو جاتی ہے صبح ہونے کے بعد یہ لوگ جلدی سے ریڈی ویڈی ہوتے ہیں بریک فاسٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے بریک فاسٹ کے لیے جب انہیں نیچے بلائے جاتا ہے تو یہ سب جاتے ہیں اور وہیں پہ سینئرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ تو ایسا ہی ڈرے ہوئے تھے بیچارے سہمیں ہوئے سے تھے تو اس سینئرز کو بتاتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے ہمارے ساتھ کل کیا ہوا کل ہمیں کسی کے پائل کی چلنے کی آواز آئی کل ایسا لگا جیسے کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے اور اس واش روم میں اس میں تو بہت سارے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اکثر کسی کو ناکنگ کی آواز سنائے دے گئے کسی کے کانوں میں کوئی امی کی نام بھولا رہے ہیں اور بہت عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں کچھ سینئرز تھے انہوں نے تو یہ بات ایسی ٹال دی کہ ارے کچھ نہیں ہے یہ ایسا ہوتا رہتا ہے تم ٹینشن مدلو بس دو چار دن اور اور پھر نکل جائیں گے پھر کچھ سینئرز نے انہیں یہاں کی بیک سٹوری سنائی اور انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں تم نئے نہیں ہو جن کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں یہاں پر بہت لوگوں نے فیس کری ہے بہت لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے دراصل سٹوری یہ تھی کہ ریمیمبر جب میں نے بتایا تھا کہ اس بلڈنگ میں کوویٹ کے پیشنٹس رکھے گئے تھے تو ایسی ایک پیشنٹ تھی ایک عورت جس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو عورت تھی اس کی طبیعت تھوڑی سی کم خراب تھی اور جو بچہ تھا اس کی کافی زیادہ سیریس تھی تو جو بچے کو تھا وہ الگ روم میں رکھا گیا تھا اور اس عورت کو الگ روم میں اب یہ عورت سب سے بہت زیادہ وش کر رہی تھی بہت منتیں کر رہی تھی کہ پلیز میرے بچے کو میرے ساتھ رکھ لو پلیز پلیز مجھے اسے دیکھنا ہے پلیز اس کو کیسے بھی کر کے یہاں پر لے آو یا تو مجھے وہاں لے جاؤ کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں آج نہیں کل کل تم لوگوں کو ملا دیں گے پرسوں تمہیں ساتھ رکھ لیں گے ایسے ایسے کر کے وہ ٹال رہے تھے اور ایک ٹائم آتا ہے جب اس بچے کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے وہ اور نہیں جی پاتا اور یہ بات جب اس عورت کو پتا چلتی ہے تو لٹرلی وہ اپنی ساری ہوگ کھو بیٹھتی ہے کہتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو اسٹرانگ ہونا پڑتے ہیں اندر سے اگر آپ کا mind ڈسٹرانگ ہے اگر آپ کا heart ڈسٹرانگ ہے تو آپ خود ہی recover ہوتے ہو آپ کا mind آپ کی پوری body کو 컨ٹرول کرتا ہے آپ کبھی بھی دیکھنا آپ کو بکھار ہوگا آپ کو لگتا رہے گا کہ ارے یار مجھے بکھار ہے بکھار ہے مجھے کچھ ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا اور اگر وہی آپ کو لگتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہوگئے یہ تو ناورمل سی چیز ہے نہیں رہا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تب وہ پوری جو جینے کی اچھا تھی جو سروائیول اس کی انسٹینٹس تھے سب کچھ مر گئے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سب کچھ ختم ہو گیا اور اسی وجہ سے اس نے کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا کوویڈ کی پیشنٹ تھی ویسی اتنی ویک تھی اور جب کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تو اس کے بعد قریباً دو دن بعد اس عورت کی بھی وہاں پر مٹی ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دن تھا اور آج کا دن ہے آج کے دن بھی وہ بچہ بھی اسی بلڈنگ میں بھٹک رہا ہے اور وہ عورت اس کی ماں اس کی آتما بھی اسی بلڈنگ میں بھٹک رہی ہے شاید اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے آج تک وہ شاید اپنے بچے سے ملنے ہی پائی ہے شاید اس لیے وہ بچہ یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے اور وہ عورت پائل پہن کر جو بھی بچے یہاں وہاں دکھتے ہیں ان کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے انہیں فالو کر رہی ہے یہ ایک تھیوری تھی جو وہاں پہ کافی زیادہ فیمس ہے جن کو بھی اس عورت کے بارے میں پتا ہے یا جن کو بھی اس پاسٹ کے بارے میں پتا ہے ان سب کو اس تھیوری کے بارے میں بھی پتا ہے کہ آج کے ٹائم میں بھی وہ عورت اس بلڈنگ میں اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اس کو ڈھونڈ رہی ہے یہ ساری باتیں جب ان سب کو پتا چلتی ہے بچارے نائنت کلاس کے چھوٹے سے بچے یہ بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں کیسے تو ڈر ڈر کے یہ لوگ اگلے تین چار دن بتاتے ہیں رات کو تو یہ لوگ باہر ہی نہیں نکلتے تھے اور بہت ہی امرجنسی وہ بہت ہی جاتا تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا گٹھ ساتھ میں چلتا تھا یہ نہیں کہ ایک دو تین چار بندے گئے نہیں پورا گٹھ ساتھ میں جائے گا اور پھر گٹھ ساتھ میں ہی آئے گا کافی یونیٹی تھی ان کے اندر ماننا بڑھے گا اور ایسی کر کے انہوں نے تین چار دن نکالے اور واپس سے یہ اپنے سکول واپس چلے گا ان کا کیمپ ختم ہو چکا تھا سرٹیفیکٹ مل چکا تھا لکشمی پریہ کا بتانا ہے کہ آج تک وہ اس بات کو نہیں بھول پائی ہے وہ جو انسیڈنٹ تھا وہ آج بھی جب یاد کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی روح کام چاہتی ہے یہ سوچ کر کہ آج بھی اس بیلڈنگ میں وہ عورت ہے اور جب بھی کوئی اس بیلڈنگ میں جاتا ہے تو وہ عورت اس کو اس حد تک ڈرا سکتی ہے کہ وہ بندہ لٹری ٹرامٹائزد ہو جائے well that's it for today guys یہ تھی اوڈیس آ کے ایک ایک انسی سی کیمپ کی سٹوری جہاں پر یہ دس دن جو سب سے زیادہ میمریبل ہونے والے تھے وہ کیسے ان کے زندگی میں نائٹ میر کا روپ لے لیتے ہیں so that's it for today اگر آپ کے پاس بھی کوئی سٹوری ہے تو آپ وہ آ کر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میرے جی میل پر i hope کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو پھر ملتے ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye and take care